ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے اور یہ اقرار ہے کہ وہ قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے اور قرآن کریم پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب اور دین اسلام کی نہایت اساس ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کا مفہوم کیا ہے قرآن کریم پر ایمان لانے میں کونسی کونسی چیزیں شامل ہیں انشاءاللہ وتبارک وتعالیٰ مختصر میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن کریم پر ایمان لانے کے مفہوم میں اس بات کی پہتا تصدیق بھی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازم سودا ہے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا اسی طرح یہ اعتقاد رکھنا قرآن کریم پر ایمان لانے میں شامل ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ جیسے اس کی شان کے لائق ہے حقیقی طور پر کلام فرماتا ہے کلام کے معنی بات کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے شان کے مطابق کلام فرماتا ہے اور یہ اعتقاد بھی اس میں شامل ہے کہ قرآن اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے قرآن کریم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے توحید کی دعوت دیتا ہے اسی طرح اس بات پر پختہ یقین کرنا کہ قرآن میں کوئی تعارض و تناقض نہیں ہے قرآن میں ٹکراؤں نہیں ہے قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی ہیں ایک حکم دوسرے حکم سے نہیں ٹکراتا اور اس کے خلاف نہیں ہے یہ پختہ یقین رکھنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ قرآن کی دعوت جنوں اور انسان سب کے لئے ہے جن اور انسان سب کے لئے ہے اور ان میں سے کوئی بھی اس پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں پاسکتا یہ قرآن جیسے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر دیجے گئے اسی طرح یہ کلام بھی ان کی طرف پیغام بنا کر نازل کیا گیا ہے اور یہ اعتقاد رکھنا کہ قرآن کے ذریعے پچھلی تمام کتابیں جیسے تورا زبور انجیر وغیرہ منصوب ہو چکی ہیں قرآن کریم ان سارے کتابوں کو منصوب کر دیا ہے اب دین صرف وہی ہے جو قرآن ہمیں بتاتا قرآن جو شریعت لے کر آیا ہے وہ آسان اور معتدل ہیں یہ بھی ہمیں اعتقاد رکھنا بلکل آسان اور معتدل درمیانی ہے جبکہ پہلی کتابوں میں موجود شرائع بہت سے سخت احکام پر مشتمل تھے اسی طرح یہ اعتقاد رکھنا بھی قرآن کریم پر ایمان لانے کے مفہومے شامل ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن وہ تنہا کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اسے پہلے کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس دور کے لوگوں پر رکھ دی گئی تھی اس دور کے علماء پر رکھ دی گئی تھی لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے حفاظت کی اسی طرح قرآن کریم پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی ایسی وجود پر مشتمل ہے جن میں دیگر کتابیں اس کی شریک نہیں یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے پہلی کتابوں کا جیسے اس کی فضاحت و بلاغت قرآن مجید کی فضاحت و بلاغت مختصر الفاظ میں بڑی چیزوں کو بیان کر دینا بہت ساری چیزوں کو بیان کر دینا قرآن مجید کی بے شمار آیت ہے فضاحت و بلاغت خسن تعلیف ایک آیت کے بعد جو دوسری آتا تھی ہے ایک دوسرے کا لنک ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے خسن تعلیف اور اس کے ذریعے تمام جنوں انس کو چیلنج کے اس جیسا لاکر دکھاؤ یہ چیلنج بھی صرف قرآن کے تعلق سے ہوا ہے دوسری کتابوں کی تعلق سے ایسا چیلنج نہیں کیا گیا تو یہ ایمان رکھنا یہ اعتقاد رکھنا بھی قرآن کریم کے ایمان پر ایمان لانے میں شامل ہے اسی طرح اس مفہم میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہر وہ چیز بیان کر دی ہے جس کی لوگوں کو ضرورت تھی خواہ وہ ان کے دین سے تعلق ہو متعلق ہو یا دنیا سے معاش سے متعلق ہو یا آخرت سے ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا ہے جس کی تشریح سنت ہے قرآن مجید کی تشریح سنت ہے تو ان دونوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز بیان فرما دی ہے دنیا کی بھی اور آخرتی بھی اسی طرح قرآن مجید پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے کہ نصیحت پکڑنے والے اور غور و فکر کرنے والے کے لئے اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے یہ اعتقاد رکھا ہے جو بھی غور و فکر کرے گا نصیحت اسے حاصل کرنا چاہے گا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمِمْ مُدَّكِرِ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے قرآن بلکل آسان ہے اس طرح یہ بھی اعتقاد اس میں شامل ہے کہ قرآن سابقہ کتب کی تعلیمات کے خلاصوں اور سابقہ شرائع کے اصولوں پر مشتمید ہیں وہ سارے احکامات جو تورات زبور انجل میں بیان کیے گئے تھے اس کا پولاسہ قرآن مجید میں پایا جاتا جیسے توحید ہے توحید سارے انبیاء کی دعوت اور سارے آسمانی کتابوں کی دعوت رہی ہیں اسی طرح سابقہ شرائع کے اصولوں پر مشتمید ہیں قرآن کریم پر ایمان لانے کے مفہم میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن میں پچھلے پیغمبروں اور قوموں کے تذکر ایسا جامع انداز میں ذکر کیے گئے ہیں جو پہلے کسی کتاب میں موجود نہیں تھے مختصر طور پر جامع انداز میں نوح علیہ السلام کا واقعہ حود علیہ السلام کا واقعہ صالح ہاں تک کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں آپ کی دور کی قرآن کریم کے تعلق سے یہ بھی ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مزول کے اعتبار سے اللہ کی آخری کتاب ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اسی طرح قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور یہ ساری کتابیں پچھلی کتابوں کی منسوخ ہے تو یہ تھی قرآن کی چند انتیازی خصوصیات جن پر ایمان لانا ہم پر اور ہر مسلمان پر واجب ہے اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید پر ایمان لانے کے مفہوم میں شامل ہیں